پختونوں نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا جسے ہم سر کافر بولتے ہیں روس کے خلاف یہ لڑے پختون یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جہاد کی ضرورت ہوگی پختون آگے بڑھیں گے ہمیں دہشتگرد کیوں کہا جاتا ہے کیوں ہمارے پاس پنجاب لاہور اور کراچی پہ جو کے لوگوں کے لیے جو ہیلت فیسلیٹی ہسپتال ہیں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے ہمارے پاس وہ یونیورسٹیاں وہ تعلیمی درزگائیں کیوں نہیں ہیں جو اور صوبوں میں لوگوں کو میسر ہیں کیوں ہمارے پختون دوسرے صوبوں میں جا کر مزدور ڈرائیور اور اس لیول کے عہدوں پر بیٹھتے ہیں یہ مزدوری کرنا سے پختونوں کا کام ہے ایک انقلاب جو تھا وہ پختونوں کے سینوں میں ایک دبا ہوا تھا اور جو یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ انقلاب ایک ایسی شکل اختیار کرے گا کہ پختون صحیح معنیوں میں جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کا زیادتی ہو رہی ہے اس کا مدعوہ کریں گے بدقسمتی سے پختونہ کا واسطہ ان کے ساتھ پڑا یہ سنیاسی باوا یہ آپ دو ہزار تیرہ سے پہلے یاد کریں دو ہزار تیرہ سے پہلے ہر مسئلے کا حل تین مہینے کرپشن کی بات ہو رہی تھی تین مہینے میں کرپشن ختم کر دیں گے اگر قرضوں کی بات ہو رہی تھی تین قرضوں تین مہینوں میں مراد سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دو سو عرب روپے لائیں گے اور موہ پہ دے ماریں گے یہ جھوٹ 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 پہ تصور بنایا گیا لوگوں کا ذہن بنایا گیا اور آج یہ حال ہے کہ ہمارے وزیر اللہ صاحب جئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں محفوظ نہیں ہمارے وزیر اللہ صاحب اپنے کے پی ہاؤس کا دفاع نہیں کر سکتے جناب سپیکر ماضی مستقبل میں ایسا ہو چکا ہے جناب سپیکر ماضی میں ماضی میں ہم کہتے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے تو کہتے تھے کہاں سے سازش ہو رہی ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں مینسٹر صاحب فضل حقیم صاحب یہ لوگ بیٹھے ہیں میں یہ در سے کہتے تھے کوئن سازش کر رہا ہے آج یہ مقافات تھے گمل جناب سپیکر پارلیمٹ پر حملہ انہوں نے کیا تھا قومی اسمبلی پر انہوں نے شرواریں انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی آج اس کا یہ ریکشن نظر آ رہا ہے جناب سپیکر ہم اگر کے پی ہاؤس کو اسلام آباد میں سل کیا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ اس کی پراپرٹی ہے اس کو سیل نہیں کرنا چاہیے اگر وزیراعلا کے گریبان کو ہاتھ ڈالا گیا یا کوئی ایسی تھوڑ پوڑ کی گئے اس کی نہیں مضمت کرتے ہیں جناب سپیکر مگر مجھے نہیں لگتا جناب سپیکر کے ایسا کچھ ہوا ہے آپ کوسار بلاک کا معاملہ اتنا اچھالا گیا سوشل میڈیا پر اور وزیراعظم صاحب وزیراعلا صاحب جو ہیں وہ ایوان میں آ نہیں رہے وہ بتا نہیں رہے ایوان کو اعتماد میں نہیں لے رہے اور کل بھی میرے خیال سے یہ کنڈی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سپیس سن کر اگر وزیراعلا صاحب یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ہمارے صوبے کی بدنصیبی ہے ایک سیکنڈ میں ایک لمحے میں ایک گھنٹے میں وہ اسلام آباد سے ادھر پہنچ گئے چودہ ازلا کہہ رہے ہیں کہ میں چودہ ازلا کراس کر کے ادھر پہنچا ہوں جناس فکر ان چیزوں کو کون مانے گا یہ وہ ڈونل بلوم اور ڈونل وہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں نکلنا چاہیے ہمیں میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک ای پی سی بلائیں آپ کیوں نہیں بلواتے آپ ای پی سی کیوں آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ فلور پر یا میٹنگز میں یا ای پی سی میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے ہم پہ تو یہ گزر چکے جناس فکر اس کو ڈسکسن ہونی چاہیے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں تکبر میں تکبر نہیں کرتا سی ایم صاحب ایوان میں کیوں یہ اتنا اہم اجلاس جاری ہے آپ کے کے پی ہاؤس کو سل کیا جارہا ہے آپ کے وزراء پر حملے کیا جارہے ہیں اور سی ایم صاحب ایوان میں موجود نہیں جناس فکر یہ تکبر نہیں ہے کیا ہے یہ ہماری اس صوبے کی بدنصیبی نہیں یہ کیا ہے جناس فکر جناس فکر میں اپنا جو ہے میری درخواست ہوگی کہ حکومت جو ہے بار بار ہم چاہتے ہیں کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے حکومت تمام توجہ اپنے صوبے پر مرکوز کرے پختونوں کا انقلاب تو ختم ہوگی جناس فکر مجھے نہیں لگتا کہ پچاس سال بعد یہ پختون جاگیں گے اور اپنے حق کیلئے لڑیں گے ابھی انہوں نے جو سسٹم شروع کیا ہے جو طریقہ کار شروع کیا ہے ان کو ماضی میں آپ دیکھیں یہ پرویز خٹک صاحب یہ اس یہ ادھر سے ہم بات کرتے تھے یہاں سے ممبر وہ قسمے کہا کے ان کی دلیلیں دیتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آج وہ ادھر نہیں ہے جناس فکر محمود خان وہ آج ادھر نہیں ہے اگر میں پھر وہ لندن جاؤں وہ لندن والی کی بات کروں کہ گول سمیت کا نام لوں پھر یہاں سے چیخیں نکل جائیں گی اس پر اتنا اعتماد آپ کی جانگیر ترین آپ کے پاس نہیں ہے وہ لندن والا آپ کے کام آئیں گے جناس فکر یہ صوبہ اس صوبے نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے اس صوبے کے مسائل حل کرنا آپ کا کام ہے اس صوبے کے مسائل کو ترجیح دینے ہوگی اس صوبے میں آپ کو سنجیدگی دکھانے ہوگی بی آر ٹی جو ہے وہ آپ کا وہ ماتے کا کلنگ بنا ہوا ہے سب سے مہنگا ترین منصوبہ ابھی تک اس میں کام جاری ہے سوات موٹر وے پچیس سال آپ نے لیس پہ دیا ہوا ہے قرضے لے کے اب صوبہ قرضے میں دبا ہوا ہے بلین ٹری سونامی جناس فکر جو پان سال جو تشہیر کی گئی کروڑوں روپے کے بلین ٹری سونامی کیش پیمنٹ اس میں کی گئی جناس فکر ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی جناس فکر یہاں پہ کھر لائق محمد خان صاحب نے بات کی شنگلے میں کرپشن ہو رہی ہے میں لائق محمد خان صاحب کی بات کی تاہید کرتا ہوں شنگلے میں آج بھی کرپشن ہو رہی ہے یہ اس اسمبلی کی چھت پر ہمارے سروں کے اوپر یہ مقدس نام ان آیاتوں کی قسم خدا کی قسم شنگلہ میں ابھی بھی کرپشن ہو رہی ہے آپ کے ایک سابق وزیر ابھی بھی آل ڈی ڈی میں جو ہیں وہ فنڈ جو ہیں وہ کرپشن پہ دے رہے ہیں کہ قدار ابھی بھی ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں ان کی چھٹ ہوتی ہے وہاں سے کمیشن لیتے ہیں اور پھر وہ پیسے دیتے ہیں جناس فکر اربو روپے کے وہاں پہ ٹینڈر ہوئے ہیں اربو روپوں کے وہ کہتے ہیں میں نے اربو روپوں کے ٹینڈر کیا جو سیونگز ہیں ان کو بھی ٹینڈر میں شامل کر دیا کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ زمین پہ نہیں جناس فکر میری ریکویسٹ ہے نا آپ اتنا وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں کرپشن ہو رہی ہے کوئی کمیٹی بھیجے ہیں ادھر جو ٹینڈر ہوئے ہیں جو سکیم ایڈی پی میں شامل ہیں وہ سارے پیسے جو ہیں وہ نکال چکے ہیں ہمارے میمبر صاحب جو تھے وہ ٹیکداروں کے پارٹنر بن گئے تھے جناس فکر سارے پیسے نکال گئے ایک انچ کام بھی نہیں ہوا جناس فکر یہاں پہ کل بات کی گئی کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے سی ایم صاحب نے بات کی امریکہ ہمارا دشمن ہے کیسا دشمن ہے امریکہ آپ کی لیڈر کی رہائی کے لیے تو کانگریس میں قراردات منظور ہو رہی ہے جناس فکر یون میں بات کی جاری ہے پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو رہا کرے دشمنی ایسی ہوتی ہے جناس فکر دو ہزار اٹھارہ سے پہلے دو ہزار سترہ تک جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر عظمتے سی پیک پر کام تیزی کے ساتھ جاری تھا دو ہزار سترہ کے بعد ایک انٹ جناس فکر ایمان سیرہ اپٹھباد سے یہ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اٹھ رہے ہیں آپ کے گھروں کے سامنے سے وہ سی پیک پہنچا ہے تھاکور تک پہنچا ہے دو ہزار سترہ کے بعد چار سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی ایک انٹ کام ہوا ہے سی پیک پہ اسے کہتے ہیں دشمنی آپ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جناس فکر موجودہ حالات میں کیونکہ آپ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب بات کریں گے آپ کا مشکور ہوں آپ نے ٹائم دیا لیکن موجودہ حالات میں جس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں آپ اپنے کارکنوں کو گمراہ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے لیڈر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اگر آپ اس صوبے کی ترقی لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو حقائق سامنے لائیں ان چیزوں کو چھوڑیں کہ مجھے فون آیا اور ادھر یہ ہوا ادھر یہ ہوا یہ روٹین کی باتیں ہیں یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے بہت شکریہ جناب سپیکر پاک پی ڈیو ڈی کے بارے میں کی تھی جس کا تعلق کی وفاق کے ساتھ ہے میں اب یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں میرے ساتھ اپوزیشن کے دو ممران بھیج دیں تورغر شانگلہ اور تورغر میں آپ کو تورغر میں جو کام لگے ہوئے ہیں تورغر میں اربو روپے کے پاک پی ڈیو ڈی کے ذریعے ہیں میں ثابت کروں گا کہ دس دس کلومیٹر روڈ نکل گئی ہے لیکن آگے آبادی نہیں ہے شانگل روڈ نکلی ہے صرف پیسوں کے لیے اگر یہ بات میں ثابت نہ کر سکا تو پورا آوان جانتا ہے میں ریزائن کروں گا کم از کم پانچ روڈ پانچ روڈ پانچ عرب سے زیادہ لگت کے روڈ بن رہے ہیں تورغر میں میرے علکے میں اور کیا ہوئے ٹنڈر بھی نہیں ہوئے چٹ پہ دیئے گئے چٹ پہ دو بھائی جانا چاہے کل جاتے آج جاتے ہیں میں کو ثابت کر کے دوں گا پانچ روڈ شروع ہے اور آگے دس مکان بھی نہیں ہے صرف پیسوں کے لیے سنر روڈ بنے ہوئے میں انشاءالہ ثابت کروں گا ہوگی آپ کی بات ہوگی اپوزیشن لیڈر صاحب پہلے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب اعوذباللہ